اسلام علیکم دوستو سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی مکہ میں فاتح بن کے آئے تو سیرت سرور کے کائنات کے اور آنکھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی انتقام کا نشانہ جانا ہے ایک آواز آئی تھی انساری مجاہد نے مکہ میں داخل ہوتے وقت ایک نعرہ بلند کیا تھا جس سے انتقام کی بھو آتی تھا حضرت سعج نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یوم یوم المرحمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلائے فرمایا نئی یوم یوم المرحمہ تم کہتے ہو آج انتقام لیا جائے گا آج تصادم ہوگا آج تکر ہوگی لیکن میں مکہ والوں کے لیے وہی ذرف لایا ہوں جو کوئے میں جاننے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کا ذرف تھا فرمایا لا تصریب علیکم اليوم مکہ والوں کل ہم تمہارے بس میں تھے آج تم ہمارے بس میں ہو کل ہم تمہارے بس میں تھے تم نے ستانے میں کمینہ کی آج تم ہمارے بس میں ہو ہم تمہیں معافتنے کے لیے آئے ہیں جس طرح پوے میں ڈالنے والے برادرانے یوسف جب رنگے ہاتھوں پکڑے دے انہوں نے سوچا آج یوسف نہتا نہیں ہے بے سروسہ مان نہیں ہے مصر کے شاہی سخت پہ تشریف فرما ہے آج بھون ڈالے گا یوسف ہمیں لیکن میرے بھائی یوسف نے بھی کوئے میں ڈالنے والوں سے کہا تم جہانت کے بیمار ہو میں مارفت کا علم مردار ہوں لا تصریب علیکم اليوم آج ہم تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں یغفر اللہ لکم اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو سمجھا کی مظلومیت نہیں بھولتی ہمیں تو بلعال کی آہیں یاد ہیں ہمیں تو انداروں پر ترکتا ہوا خوبیب نہیں بھولتا رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی وہ سب کچھ یاد ہے میں بھی نہیں بھولا بہت اچھی طرح جانتا ہوں انہیں یہ میری راہوں میں کانکیں بچھاتے تھے میں جس گلی سے بلگتا یہ پورا پھینک دیا کرتے تھے سنگباری میں مجھے زخمی کر دیا کرتے تھے ان کے نوجوان بیتے میرا دل دکھانے کے لیے جنوس نکالتے تھے دلازار جملے کہتے تھے لیکن تنہیں یاد ہوگا کہ میں کیا جواب دیتا تھا زخمی ہو کر بیت اللہ میں پہنچ جاتا رحمتِ آدم اور اللہ کے حضور انتجا کرتے میرے معبود اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا ضدب جوش میں نہ آجائے اپنے معبود کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آجائے کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں پتھر سہ کے آیا ہوں دلازار جملے سن کے آیا ہوں خوب خوب ستایا گیا ہوں لیکن تیرے عشق و محبت کے راستے میں ستایا گیا ہوں اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں کوئی پروانے سے پوچھے کہ جنلے میں مزا کیا ہے الہو العالمین پتھر سہ کے آیا ہوں سر سے خون بے رہائے کانٹوں کی چپن سہ کے آیا ہوں لیکن تیرے در پہ تیرا غضب مانگنے کے لئے نہیں آیا سرہ لطف و قرب مانگنے کے لئے آیا ہوں زندگی کے سفر میں اگر کبھی میں ان کے لئے دعا حلاقت کہہ دوں اور تجھ سے کہوں کہ رب العالمین انہیں حلاف کر دے تو میری پیشگیل پہ جاہے الہو العالمین میری وہ حلاقت والی دعا کبھی کبھول نہ کرنا جسے ستایا گیا جس پہ آپ ادانہ بند کیا گیا جس کے چاہنے والوں کو انگاروں پہ لٹایا گیا جس سے بطن چھلوایا گیا جس سے سوشل بھائی کا ہاتھ ہوا جس کی سمیہ چکڑے ہوئی جس کا بلال ترپا جس کا خوبیر ترپایا گیا دنیا میں چاہا کہ اسے نسا دے رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے اسے بلند کیا بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ کائنات دیکھتی رہ گئی محمد وہاں پہنچ گئے کبھی آشمان کے ستارے دیکھتے تھے یتیم مکہ کی مضلومیت کبھی آشمان کے ستارے دیکھتے تھے رحمت اللہ عالمین کی مجلومیت پھر انہی ستاروں نے دیکھا کہ اللہ کا محبوب ان سے بھی آگے چلا گیا قرآن کریم نے میراج کی حقیقت کو جب بیان کیا گیا ہے تو فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا پندرہ پارے میں قرآنِ شریف نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو لفظِ سبحان سے بیان کیا سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ حَبْدِهِ لَيَّلَا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک راکھ میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصاد لفظِ سبحان سے کیوں شروع کیا اس لیے کہ انسانی حق شاید یہ سوچے کہ ایک انسان آسمان کی لطیف فضاؤں سے گزر کر عرشِ بری پر کیسے جا سکتا ہے قرآنِ قریب نے فرمایا سبحان اللَّذِي انسان تو نہیں جا سکتا لیکن اللہ بہت ہی قادرِ مطلق اور مختارِ قُلْ ہے وہ بری پاک ذات ہے جو چاہے کر سکتا ہے جی دوستو ابھی آپ حضرت اللہ وآلہ سید عبد المجین عدیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکل کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات